دھماکہ دھماکہ پورے بارہ ذلے گزار کے بھی پہنچا ہوں آئی جی صاحب نے اس کے بعد شیشے توڑنا شروع کر دی ہے کے پی ہاؤس کی یہ کہہ چیز جو اس نے توڑی ہے یہ صرف معافی نہیں مانگے گا بنا کے بھی دے گا تاکہ دوبارہ جلو اتا کرے گا یہ دھمکیاں گورنہ رائے لگا لیں گے تو کیا کر لوگے یہ دھمکیاں شرمکنے سے ہمارے گھر میں در جانا ہوتا نا تو ہم اس طرح فرانفور پر نا کیا نہیں ہوتے ہم یہ جانگ مرتے دام تک لڑیں گے پھر یہ کہتے ہیں لازی سوا کرتے ہیں جانگ کا یہ جانگ ہے یہ جانگ تم نے مسلط کی ہے یہ جانگ تم نے شروع کی ہے انشاءاللہ اس خطام اس کا ہم کریں گے وزیراعلا علی امین گنڈاپور اچانک منظر عام پر آگئے خیبر پختنونخواہ اسمبلی انٹری عراقین نے استقبال کیا خطاب کرتے ہوئے کہا میں کیپی ہاؤس میں ہی تھا چائے کیلئے وہاں گیا آئی جسلامباد کیپی ہاؤس آئے علی امین گنڈاپور کا ملکی اداروں کو اصلاح کا پیغام کہا بانی چیرمن کا کہنا ہے پاکستان کے لیے مذاکرات کو تیار ہیں پاکستان کے لیے اچھا فیصلہ جلد آئے گا وزیراعلا علی امین گنڈاپور نے الزام لگایا کیپی ہاؤس میں شیلنگ کی گئی میری گاڑی توڑی فائرنگ بھی کی گئی یہ کیپی ہاؤس کی ایک ایک چیز بنائیں گے معافی بھی مانگیں گے انہوں نے چار بار چھاپے مارے میں وہیں موجود تھا ان کی جرت کیسے ہوئی کیپی حکومت کو ہاتھ لگانے کی میرے ساتھ موجود ڈی ایس پی کو مارا گیا آئی جسلامباد کے خلاف ایف آئی آر کرائیں گے کیپی اسمبلی میں معافی مانگیں گے شیلنگ اور گولیوں کا خوف ختم ہو گیا مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہو تو میں کھڑا ہوں گورنراج کی دھمکی دیتے ہیں لگا دیں گورنراج جیتیں گے علی امید گنڈا پور جو کہ ایک صوبے کے وزیرالہ سمجھے جاتے ہیں اور انتہائی غیر ذبہ دارانہ ایک شخص ہیں جو نہ صرف امن امان کے ساتھ انہوں نے کھلوار کیا ملک کا تشخص خراب کرنے کی کوشش کی بلکہ اپنے جو کارکنان ہیں اپنے سپورٹرز ہیں ان کو اسلامباد دا کر تو خود بھاگ کر کیپی ہاؤس چلے گئے نہ صرف کیپی ہاؤس بھاگے بلکہ وہاں پہ رپوش ہونے کے بعد وہاں سے راہے فرار اختیار کی یہ ڈراما کیوں رچایا گیا ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ ایک شخص جو ہے ایک لیڈر لوگوں کو لیڈ کر رہا ہو اور ان کو بے سر و سمانی کی حالت میں چھوڑ کے خود فرار ہو جائے علی امین گرنپور ہواریوں کو اسلامباد لاکر خود بھاگ گئے بنیادی سوال ہے علی امین گرنپور 24 گھنٹے کہاں رہے وفاقی وزیر اطلاع تتاولہ تارڑ کے لفظیوار کہا پورے ملک میں مہم چلائے گئی علی امین گرنپور کو اگواہ کر لیا گیا بتانا ہوگا علی امین گرنپور نے یہ ڈراما کیوں رچایا ان کا جھوٹ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا یہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے تھے ان کا منصوبہ ناکام ہوا تو اپنے لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے وزیر اعظم کے مشیر رانہ سناولہ کہتے ہیں علی امین گرنپور ڈراما ہے پوری پیٹی آئی اس ڈرامے پر لگی تھی وزیر اعظم نسنگ پرسن ہیں یہ ایسیو سمیٹ کو سبوتاس کرنا چاہتے ہیں علی امین گرنپور گرفتار نہیں روپوش ہوئے تھے علی امین گرنپور کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں علی امین گرنپور پہلے بھی سات گھنٹے روپوش رہے علی امین گرنپور کی گرفتاری کا الزام لگانے والوں کے موپر تمانچہ ہے علی امین گرنپور وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہیں پی ٹی آئی والوں کا مقصد دھرنا اور لاشیں تھی اللہ کا شکر ہے ان کا مقصد پورا نہیں ہوا مفاقی وزیر داقلہ محسین نکوی کہتے ہیں علی امین گرنپور کے اپی ہاؤس سے بھاگ گئے تھے ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں علی امین گرنپور ناکہ بندی کے باوجود نکل گئے تھے پی ٹی آئی غیادت جلسے کا وقت دے کر خود گھروں میں بیٹھی رہتی ہے پی ٹی آئی غیادت مستقبل میں صرف کارکنان کو جیل بھیجوائے گی دنڈاپور اسلام آباد سے خیبر پختون کا کیسے پہنچا کل رات اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں بتا دیا تھا سینیٹر فیصل واؤڈا کا ایکسپر پیغام کہا الحمدللہ تمام باتوں کی طرح میری یہ بات بھی ٹھیک نکلی آگے جو جو کہوں گا وہ بھی سچ ہوگا اداروں پر الزام لگانے والے کا مو کالا ہوا پی ٹی آئی احتجاج میں سرکاری مشینری کے استعمال پر وفاق کا ایکشن وزارت داخلہ نے سرکاری وسائل کے استعمال پر کمیٹی تشکیل دے دی ایڈیشنل سیکیٹری داخلہ اور ایج جی اے آئی جی ایف اے کمیٹی کے شامل کر لیے گئے انٹیلیجنس بیورو کے گریڈ بیس سے اوپر کے افسران بھی کمیٹی کا حصہ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی پی ٹی آئی کے احتجاج میں سرکاری گاڑیوں کے استعمال کے انکواری کرے گی احتجاج میں شامل سرکاری ملازمین کے انکواری ہوگی انکواری کمیٹی رپورٹ سات روز میں پیش کی جائے گی معیشت کی ترقی اور ملکی خوشحالی اولین ترجیح ہے سیکیورٹی کے انتظامات بہترین بنانے پر پوری توجہ ہے وزیر آسم شہبا شریف کی وفاقی وزیر داخلہ موسیٰ نکویس ملاقات میں گفتگو کہا اسلام آباد کے شہنیوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا گیا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شاندار کردار ادا کیا کانسٹیبل حمید شاہ نے عوام کے جان و مال کے تحفظ میں جام شہدت نوش کیا قوم یہ قربانی ہمیشہ یاد رکھے گی شہید کے اہل خانہ کا مکمل خیال رکھا جائے گا موسیٰ نکوی نے کہا صورتحال تیزی سے معمول پر آ رہی ہے جنہوں نے کانسٹیبل کو قتل کیا اور کرایا سب کے خلاف کاروائی ہوگی آئی جی اسلام آباد علی ناصر رزوی نے کہا ہم صبر کر رہے ہیں کوئی سخت اقدام نہیں کر رہے اسلام آباد پر چڑھائی کا پروگرام بنایا گیا جس کی خیادت علی امین گنڈاپور کر رہے تھے یہ سادہ احتجاز نہیں تھا ان کے لوگوں نے ہم پر شیلنگ اور فائرنگ کی آٹھ سو اٹھتر شرپسندوں کو گرفتار کیا گیا ان میں ایک سو بیس افغان شہری ہیں اسلام آباد میں مظاہرین کے تشدد سے جوانبھا پولیس اہلکار کی نماز جنازہ ڈی چوک پر آدھا انویسٹیگیشن ونگ میں تائینات شہید اہلکار عبدالحمید شاہ چھبیس نمبر شگی پر ڈیوٹی دے رہا تھا اسلام آباد پولیس میں انیس سو اٹھاسی میں بھرتی ہوا تین مہ بعد ریٹائر ہونا تھا وزیر داخلہ موسی نقمی کا شہید کے ایک بیٹے کو پولیس میں نوکری دینے کا اعلان کہا پولیس اہلکار کی شہادت میں جو جو ملابس ہوا نہیں بچے گا پی ٹی آئی نے ہمیشہ احتجاز کی آر میں تشدد کا راستہ اپنایا وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے پی ٹی آئی نے ماضی میں سرکاری ٹی وی کی امارت پر حملہ کیا پارلیمنٹ ہاؤس کا گیٹ توڑا وزیراعظم مظاہرین کے تشدد سے پولیس اہلکار کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار شہید کی بلندی درجات کی دعا اہل خانہ سے اظہار تاثیت وزیراعظم کی واقعی کی شدید مضامت ملابس تمام افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا بھی اظہار افسوس کہا احتجاز کی آر میں تشدد اور دہشتگردی کی اجازت نہیں تحریک انتشار مسالہ جتھے کی شکل اختیار کر چکی تشدد کا راستہ اختیار کرنے والوں سے کوئی ریائط نہیں ہونی چاہتی غزا جنگ کو ایک سال مکمل سہونی فوج کے بے رہم حملے ایک سال کے دوران اکتالیس ہزار آٹھ سو سزاید فلسطینی شہید کر دیئے اسرائیلی حملے میں ستانوے ہزار سزاید فلسطینی زخمی ہوئے بیس لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے جو ایک طرف اسرائیل کی بمباری کے خوف تو دوسری طرف بھوک اور بیماریوں سے لڑ رہے ہیں غزا میں بڑے پیمانے پر گھر، سکول، اسپتال، مساجد اور گرجہ گھر تبا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ریپورٹ کے مطابق غزا کی امارتوں کے ملبے تلے دس ہزار لاپتا فراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی ایوان صدر میں آج آل پارٹیز کانفرنس ہوگی صدر مملکت آصف زرداری میز بان، نواز شریف بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمن شریک ہوں گے خالد مقبول صدیقی، حافظ نیم الرحمن، ایمل ولی، چہدری سالف حسین بھی شرکت کریں گے آل پارٹیز کانفرنس میں مشرق بستہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پھر تبادلہ خیال ہوگا اسرائیلی جارہیت غزا کی صورتحال اور دیگر معاملات پر غور کیا جائے گا ادھر حکومت اتحاد کی مولانا فضل الرحمن کے خرامت غزا پر آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی یہ میڈین مارچ کسی پارٹی کا نہیں بلکہ فلسطین کی جو مضاہمتی تحریک ہے اس سے اظہار یکیسی کا میڈین مارچ ہے فلسطین کے مجاہدو تم ایک بہت پڑی طاقت سے لڑ رہے ہو اسرائیل کے پاس بہت پڑی فوجی طاقت بھی ہے ٹینک بھی ہیں بم بھی ہیں میزائل بھی ہیں اور اسرائیل خود سب سے بڑا دہشت کر دے اور اس کی پشتے بانی کرنے والا امریکہ بھی ایک بڑا دہشت کر دے کراچی میں جماعت اسلامی کا الکسا میلین مارچ شارع فیصل پر کارکنوں کی بڑی تعداد میں میلین مارچ میں شرکت امیر جماعت اسلامی حافظ نائم اور احمان کا کہنا ہے اسرائیلی دہشت گردی کی پشت پناہی پر امریکہ کھڑا ہے امت کو صرف جہاد کا جذبہ یک جا کر سکتا ہے اسرائیل مشرق وستہ کی نئی نقشہ بندی کرنا چاہتا ہے اسرائیل بے لگام ہو چکا اسے روکنے والا کوئی نہیں لاہور میں جماعت اسلامی کی خواتین کا فلسطینیوں سے اظہار یک جہتی بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت فلسطینیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے کوبارے فضا میں چھوڑے گئے خواتین کی فلسطینی پرچموں کے ساتھ واق غزہ میں جاری ظلم و ستم بن کرنے کا مطالبہ اسلام آباد میں ہونے والا ملین مارچ ملتوی آمن و آمان کی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر ملین مارچ ملتوی کیا گا ہے ہوم گراؤنڈ پر ایک اور امتحان پارک انگلین ٹیسٹ سیریز کا آج سے آگاس پہلے ٹیسٹ کے لیے قومی پلائنگ 11 کالان دونوں ٹیموں کے ملتان سٹیڈیم میں پریکٹس صدر مملکت آصف زرداری کی فیصل آباد میں شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد علی کی رہائشگاہ آمد اہل خانت سے ملاقات فاتح خانی اور بلندی درجات کی دعا کی آصف زرداری کا شہید کو خراج عقیدت صدر مملکت نے کہا قوم شہدہ کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے شہدہ ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرے گی بانی پی ٹی آئی سمیت پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں پر بقاوت اور دہشتگردی کا مقدمہ تھانا اسلام پورا لاہور میں دو سو کارکنوں کے خلاف پرچہ کٹا گیا ایف آئی آر کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے جیل سے رہنماؤں کو ریاست کے خلاف تشدد پر اکسایا رہنماؤں اور کارکنوں نے ریاست مقالب نارباسی کی توڑ پور کی پولیس نے موقع سے سولہ مشتل مظاہرین کو حراست میں لیا پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف تھانا ملت پارک اور ہنجروال میں بھی مقدمات لاہور میں پی ٹی آئی مظاہرین کے خلاف درج مقدمات کی تعداد باعث ہو گئی ٹیکسلا پولیس نے بھی تین سو افراد پر دہشتگردی سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا دہشتگردی کیس میں جسمانی ریمان منظور ایٹی سی اسلامباد نے ایک روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا ایمکیم آئینی ترمیم پر اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے سربراہ ایمکیم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوئی تو حمایت کریں گے علی امین گھنپور پہلے بھی غائب ہوئے تھے شام تک پتہ چل جائے گا وہ کہاں تحریک انصاف کا قومی اسمبلی کی کارروائی سے بائیکارٹ کا اعلان اسد کیسر نے کہا آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بننا چاہتے قومی اسمبلی اور سینیٹ جلاس میں شریک نہیں ہوں گے اگر وزیراعلا کو رحال نہ کیا گیا تو ملک بھر میں اتجاج ہوگا بیروت خوفناک دھماکوں سے لرز اٹھا اسرائیل کا لبنانی دارالحکومت پر ایک اور بڑا حملہ 23 لبنانی شہید 93 زخمی دائیہ میں کئی امارتیں ملبے کا دھیر بن گئی وادی بکا اور منارہ پر بھی بمباری اسرائیل کا حزباللہ کمانڈر کو مارنے کا دعویٰ سہونی فوج کا حزباللہ کے تیس سے زائد اسلحہ زخائر کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ لبنانی ٹی وی المنار کا دفتر بھی تباہ کر دیا حزباللہ کی جوابی کارروائی اسرائیل پر متعدد میزائل اور ڈران داغے فرانسیسی صدر کا اسرائیل کو اسلحہ فراہمی پر پابندی کا مطالبہ اسرائیلی وزیر آسم نیتن یاہو سیکھا کہا جو ملک اسرائیل کے ساتھ نہیں وہ ایران کا حمایتی ہے جنوبی اسرائیل کے بس ٹینڈ پر حملہ ایک اسرائیلی ہلاک آٹھ زخمی سپیشل علمپک پاکستان اور آرٹھوپیڈک میڈیکل انسیٹیوٹ کے درمیان مفاہمت کی یاداشت پر دستخط سپیشل بچوں کی صحت پر مکمل معاملت فراہم کی جائے گی ملٹی سپیشلٹی میڈیکل انسیٹیوٹ سپیشل بچوں کی سپریننگ کرے گا سپیشل علمپک پاکستان کی چرپرسن رونک لا خانی نے کہا سپیشل بچوں کی صلاحیتوں کو گروم کرنے میں اچھی صحت کا ہونا نہائیت اہمیت کا حامل ہے معروف مذہبی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کی کراچی میں مصروفیات گورنر ہاؤس میں بڑے اشتماع سے خطاب ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا پاکستان امریکہ سے کہیں بہتر ہے لوگ مجھ سے پاکستان کے حالات کی شکایت کرتے ہیں پاکستان میں رہ کر جنت میں جانے کی امکانات امریکہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں اور ہجرت کرنے والے پرندوں کے مسکن کا دن آج منایا جائے گا برپارک ہتہ سے گرم علاقوں تک پرندوں کے ہجرت کا سفر کئی برسوں سے جاری ہے موسنی تبدیلی جنگلوں کے کٹاو سے پرندوں کے مسکن موتاسے ہو کر رہ گئے موسیقی